بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پاکستانی قوم بہادر قوم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان تریخ انصاف مانگے چیرمن امران خان صاحب کو ستر فیصد سے زیادہ ٹرن آؤٹ دیا خوف کے بدھ توڑے گھروں سے نکلے جوان بورے ماں بہنیں اپنے گھروں سے نکلی اور انہوں نے حق کو ووڈ دیا سب سے بڑی جیت آپ لوگوں کی ہے امران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میں جیتا تو میری قوم جیتے گی اس کے بعد پاکستان تریخ انصاف کے ایک سو اسی امیدواروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ جی چکے ہیں پاکستان تریخ انصاف جی چکی ہے جو عوام نے ستر فیصد ٹرن آؤٹ دیا پاکستان تریخ انصاف جی چکی ہے عوام نے بتا دیا عوام نے خوف کے بدھ توڑتے ہوئے پاکستان تریخ انصاف امران خان صاحب کو بور دیا امران خان صاحب بھی آپ لوگوں کیلئے جیل میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہا کوئی ڈیل بلکل نہیں دے رہا رات کو دو بجے تک آپ پاکستان کی جتنے بھی بڑے چینلز ٹیلی ویجن وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تریخ انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں ایک سو پچاس رات دو بجے تک جی چکے تھے مکمل طور پر جی چکے تھے اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیک رات نو بجے اپنے جو آفیز ہے مرکزی آفیز ہیں ان کو بند کر کے جا چکے تھے اور رات بارہ بجے کے بعد بوٹ کی جو چومہ چماتی تھی وہ شروع ہو چکی تھی اور انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ تو ہار چکے ہیں آپ لوگ اپنی جو سیٹے ہیں وہ ہار چکے ہیں نواز شریف مریم نواز شباہ شریف سب ہار چکے ہیں اپنے حلقے سے ہار چکے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ نواز شریف کو اچھی لیڈ سے ہارا رہی تھی سب سے آگے تھی اس کے بعد جو میر شرافت علی ہیں وہ مریم نواز کو اچھی لیڈ سے ہارا رہا تھا رات کو دو بجے تک پاکستان تریخہ انصاف ایک سو پچاس سیٹ جی چکی تھی جو ان کے پاس فارم فورٹی فائف تھا اس کے مطابق جی چکے تھے جیسے ہی رات کو بوٹ کی پالش بوٹ کی چومہ چماتی ہوئی اس کے بعد صبح پاکستان تریخہ انصاف کی جو بڑی بڑی لیڈ سے جیت رہے تھے جیسے محمد بشارت راجہ صاحب چنانوے ہزار لیڈ پر تھے دار صاحب اس کو ہرا دیا گیا اس کے بعد ہمارے ہلکے کے ہمارے علاقے کے سلمان اکرم راجہ صاحب موڈل ٹون سیٹ سے اچھے لیڈ سے جیت رہے تھے اس کے بعد جناب وہ جو مخلوط حکومت جو بنانا چاہتے تھے انہوں نے جناب آن چودری کو اتنی بڑی لیڈ سے جتا دیا کہ شاید لہور کی اندر اتنی لیڈ سے نواز شریف کو بھی نہیں جتوایا گیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ہلکے سے جو مرضی کینڈیڈ کھڑا کرنے اتنی لیڈ سے کبھی نہیں جیت سکتا آیا کہ نواز شریف بھی ہمارے علاقے سے نہیں جیت سکتا موڈل ٹون سے اور آن چودری کو جتوا دیا گیا اس کے بعد جتنی بھی بڑی بڑی سیٹ جو پچاس پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کو ہرا دیا گیا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ پانچ ہزار کی جو لیڈ ہوتی ہے اس کو پکڑنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہوتا ہے تو انہوں نے اس وقت اڑ کے جناب پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے جو جیتے ہوئے کینڈیڈ تھے ان کو بھی ہرانا شروع کر دیا لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا پاکستان تریخے انصاف ایک سو اسی سیڈ قومی اسمبلی کی جیت چکی ہے ہم پہلے دھاندلی سنتے آئے ہیں اب آ کر ہمیں مزید اور ہمارے علم میں زافہ ہو گیا دنے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان صفحے اول میں ہے کیونکہ سارا دن چوبیس گھنٹے انٹر نیٹ بند رکھا اور جیسے ہی صبح چھے سات بجے مسلم لیک نون کے کینڈیڈ کو جتوانا شروع کیا فوری نیٹ بھی آنا شروع ہو گیا سگنل بھی آنا شروع ہو گیا اس وجہ سے یہ جو الیکشن دو ہزار چوبیس کا متنازاترین کر دیا گیا ہے کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا آپ پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو دیکھیں انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے اس کو دیکھیں وہ کیا ریپورٹ کر رہا ہے پچھتر سال کی طریق میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی داندلی اور داندلہ کرنے کے باوجود بھی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن آناؤس نہیں کر سکا یہ نہلی ہے یہ پانچ سال آپ کے پیسے میرے پیسے ٹیکس سے تنہائیں لیتے ہیں اور یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نہل ترین انسان ہے ایسے انسان کو سیڈ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو فوری استیفہ دے کے گھر جانا چاہیے لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے اتنا ڈیٹھ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اب اس کی فیملی اس کے خاندان کے لوگ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے لیکن اتنا ڈیٹھ اور گندے کردار کا مالک میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کے بعد مسلم لیک نون کی اگر بات کریں نواز شریف یہ رات بارہ بجے کے بعد جب انہوں نے بوڑ کی چمہ چمہٹی مالش اور پالش کرنے کی کوشش کی اس کے بعد صبح جو ریزلٹ چینج ہونے شروع ہو گئے جو پاکستان مسلم لیک نون کی جو ہارے ہوئے کینڈیٹ تیسرے تیسرے نمبر پر تھے ان کو بھی فارم 47 جاری کر دیے گئے پاکستان تریخ انصاف کی 180 سیٹے ہیں قومی اسمبلی کی اور جو ڈاکہ پاکستان کے عوام کے ووڈ کے اوپر ڈالا گیا ہے اس دفعہ پاکستان عوام چپ نہیں بیٹھے گی جو پاکستانی قوم نے اپنا حق استعمال کیا ہے ووڈ دیا ہے یہ ووڈ کبھی آپ کو چیننے نہیں دیں گے اور آپ بے فکر رہیں میوسی کفر ہے یہ جتنے بھی پاکستان تریخ انصاف کے جو جیتے ہوئے ہیں 180 کے قریب جو سیٹیں جیتی ہوئی ہیں فارم 45 کے مطابق ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا اور انشاءاللہ یہ سیٹیں ساری ریورس ہوں گی ایک تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے بھی دیا ہے جو آن چودری کے حلکے بلکہ ہمارے حلکے کا جو فیصلہ ہے اس پہ سٹے ہو چکا ہے چاہیے تو مسلم لیگ کو یہی تھا کہ اگر پاکستان کریخ انصاف جیت رہی ہے تو ان کو چھپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا بودھ کی مالش اور پالش اور چمہ چمہٹی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ رات بارہ بجے کے بعد جو انہوں نے فون گمائے ہیں کہ ہم اپنے حلکوں سے آ رہے ہیں جو کچھ مرضی کریں ہمیں جتوائیں پھر انہوں نے جو ڈیل کی ہے کہ آپ ہمارے مائی باپ عاشق مشہوق سب کچھ ہیں ہمیں پنجاب دیں پنجاب کی سیٹیں دیں ورنہ یہ لوگ بیس قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے تھے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پاکستان تریخہ انصاف کے جیتتے ہوئے امید واران کو کیسے یہ ہروا رہے ہیں بودھ کی پاور تو ہے نا بھئی جب بودھ ان کے موں کے اوپر آئے گا ان کو پھر اندازہ ہوگا اور اس کے بعد یہ حکومت پھر بھی اکسریہ سے نہیں بنا سکتے یہ ایک مخلوط ایک پی ڈی ایم ٹو یا تھری بھی آپ گئے سکتے ہیں ای ڈی ایم نے جو پاکستان کا حشر کیا ہے اب یہ دوبارہ سے زیادہ حکومت نہیں چلیں گی بلو فرض اگر یہ مخلوط حکومت بنا بھی لیتے ہیں ساری پارٹیوں کو ملا کر تو یہ زیادہ زیادہ سات آٹھ مینے یا ایک سال سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی پاکستان میں الیکشن دو ہزار چوبیس کو اتنا کو متنازہ کر دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے جو نواز شریف نے سپیچ کی وکٹری سپیچ جو کی جناب نے مریم نواز شہباز شریف نواز شریف وہ اپنے آفیس میں تو آپ وہ بھی جانتے ہیں وکٹری سپیچ کیسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی وکٹری سپیچ انٹرنیشنل میڈیا چلا رہا ہے تو اب آپ بے فکر ہو جائیں آگے جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ مخلوط حکومت بھی نہیں بن سکتی میں آپ کو پہلے بتا دوں اور جو سیٹیں جو نونڈی کو جتوائی گئی یہ ریورس ہو جائیں گی کیونکہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دے گا اب سب سے اہم جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فارم فورٹی فائف ہوتا ہے اس لئے عمران خان صاحب بار بار یہی کہتے رہے کہ اپنا فارم فورٹی فائف لیے بغیر نہیں جانا تو اس کے مطابق فارم فورٹی فائف کے مطابق پاکسان طریقہ انصاف ایک سو اسی سیٹیں جیت چکی ہے ایک مزے کی بات آپ کو اور سناتا ہوں سالک حسین جو کہ چودری شجاد حسین عرف گڑ گڑ کے جو بیٹے ہیں اب وہ دوسرے نمبر پر بھی نہیں تھے تیسرے نمبر پر بھی بڑی مشکل سے تھے اس کے بعد جو پاکسان طریقہ انصاف کی امیدوار تھی چودری پرویز علی صاحب کی بیوی ان کی لیٹ اتنی زیادہ تھی کہ یہ سارا خاندان چودری شجاد کا بھی لگتا رہتا تو شاید وہ لیٹ کور نہیں کر سکتے تھے تیسرے چوتھے پر جو نمبر آ رہا تھا اس کے مطابق تو جناب صبح پہلے نمبر پر آئے ہوئے تھے اتنی بڑی لیٹ دھاندلی نہیں دھاندلہ آ کیا گیا لیکن بے فکر ہو میوسی کفر ہے یہ سیٹیں ساری ریورس ہوں گی